کسی مورخ نے اس آدمی کا نام نہیں لکھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار اینیاں کی طرف بھیجا تھا کہ وہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر رضا مند کرے اسے یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اینیاں رضا مند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر دو ہزار کی نفری سے معروم ہو جائے گا یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید کرتے ہوئے قریش سے موں موڑ کر واپس چلے جائیں گے کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے اینیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے کہا ہم نے جو یہاں تک اتنا خرچ کیا ہے وہ کون پورا کرے گا ہم دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں جتنی خجور کی فصل ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا خود مدینے آ جانا پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ خود اپنے ہاتھوں سے الگ کر کے لے جانا سالہ رہنیاں میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے کا مہر جنگ جو تھا لیکن باقی معاملات کو کام ہی سمجھتا تھا اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے غطفان نے کہا اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینے کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں ہے ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے ماریں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے سالہ رہنیاں نے کہا مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں کیا لشکر میں تم نے بے اتمنانی نہیں دیکھی کیا تم نے دیکھا نہیں ہماری کمانوں سے اب تیر اتنے دور نہیں جاتے جتنے اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا ان کے بازوں میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں رہی ہے کیا اس کا فیصلہ تم کروگے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے غطفان نے پوچھا یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے سالہ رہنیاں نے کہا اور میدان جنگ سے بہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری اکل نہیں کر سکتی میری اکل تلوار کے ساتھ چلتی ہے مگر یہاں میری فوج کی تلواریں برچیاں اور تیر مایوس ہو گئے ہیں ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی الچی امید افضاء جواب لے کر آ گیا اسے قریش کا کوئی آدمی نہ دیکھ سکا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا تھا مگر آپ نے اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلا کر انہیں یہ موقع دیا کہ کسی کو اگر اس فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے اسلام کے اصولوں کے این مطابق اس سے مشورے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے حق میں بھی نہیں تھے اسی لیے آپ نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ غطفان کو کیا پیش کش کی گئی ہے کچھ آوازیں جو تعداد میں زیادہ تھیں اس کے خلاف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ اپنا علچی غطفان اور اینیا کے پاس نہ بھیجا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو واضح طور پر بتا دیا کہ تدبیر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہ توڑا جا سکے گا خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی یہ تھے نعیم بن مسعود ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے خدا نے ان کو غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا اور تین عام قبیلوں بنو قریضہ غطفان اور قریش پر ان کا اثر و رسوخ تھا ایک روز نعیم مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں تو یہاں کیسے آ گیا میں آپ میں سے ہوں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ میں گواہ موجود ہیں میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں مگر موقع نہ ملا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے الگ ہونے اور محاصرہ تر کر کے چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا اور اس کا معافضہ بھی بتا دیا تھا لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا اللہ کی تم پر رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے نہیں میرے اللہ کے سچے نبی نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے تو آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا اہل مدینہ پر مشکل وقت آن پڑا ہے میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں یہ حضور کے اور اسلام کے شہدائیوں کے اگر کسی کام آ سکتی ہے تو آ جائے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا اوپر چڑھنا ویسے بھی مشکل تھا بڑی مشکل پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نعیم کس قسم کی شخصیت ہیں نبی کریم نے جب ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور ذہن کے انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کیے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قریش کے ساتھ جو قبیلے ہیں ان کو قریش سے بدزن کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ موہدے کر لیے جائیں یا رسول اللہ نعیم نے کہا اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے تم پر اللہ کی رحمت ہو نعیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اور تمہارے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا نعیم نے کہا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا یہاں سے میں قاب بن عصد کے پاس جا رہا ہوں میرے سچے نبی میری کامجابی کے لیے دعا فرمائیں مدینہ میں رات کے وقت پہرے بڑے سخت تھے پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع کر رکھا تھا اس طرف پہرداروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اس لیے شہر کے کسی آدمی کا ادھر جانا مشکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے باہر چھوڑ کر واپس آ گیا رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریضہ کی بستی میں قاب بن حسد کے دروازے پر پہنچے تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا قاب نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا قاب نے جواب دیا غطفان کے قبیلے کو تم جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا کہو نعیم رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے دس دنوں کی مولت مانگی تھی ابھی تو چھ سات دن گزرے ہیں میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو میں اسی سلسلے میں آیا ہوں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تم بے وکوف ہو کاب تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گے تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے لیکن اس کی زمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے ہم نے بھی قریش سے معاہدہ کیا ہے لیکن کچھ زمانت بھی لی ہے کیا قریش جنگ ہار جائیں گے کاب بن اسد نے پوچھا وہ جنگ ہار چکے ہیں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل تم ہمیں الزام دو کہ غطفان تمہیں بے حال چھوڑ کر چلے گئے تھے تم مسلمانوں سے دشمنی کر لوگے اور قریش کے ساتھ ہم بھی محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے پھر تمہارا کیا ہوگا اس سے پہلے بنو نزیر اور بنو کینکا کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تمہیں یاد ہی ہوگا قاب بن اسد پر خاموشی تاری ہو گئی میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی عجرت لی ہے نعیم نے کہا لیکن یہ خزانہ اور یہ خوبصورت لڑکیاں جو حبی بن اختب نے تمہیں دی ہیں یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا تو کیا میں قریش سے مہدہ توڑ ڈالوں قاب نے پوچھا مہدہ نہ توڑو نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں ابھی ناراض نہ کرو لیکن اپنے حفاظت کی ان سے زمانت لو عرب کے رواج کے مطابق ان سے کہو کہ اپنے اونچے گھرانوں کے کچھ آدمی تمہیں جرغمال کے طور پر دے دیں اگر انہوں نے جرغمال میں اپنے چند معزز اور مخلص ساتھی دے دیئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ مہدے میں مخلص ہیں ہاں نعیم قاب بن اسد نے کہا میں ان سے جرغمال میں آدمی مانگوں گا نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن رستے میں خندق تھی وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی